بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا کونسپٹ ہے جس کے بغیر کوئی بھی اسلامک سٹیٹ جو ہے اور اسلامک پولٹیکل سسٹم جو ہے اس کو سمجھ سمجھا ہی نہیں جا سکتا یہ کونسپٹ ہے سوورینٹی کا ابتداریالہ کا جیسا آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو ویسٹرن فیلسفرز ہیں انہوں نے بھی سوورینٹی کو ڈیفائن کیا انہوں نے ابتداریالہ کو اپنے نکتہ نظر کے مطابق ڈیفائن کیا but at the same time اسلام has also a very realistic concept of sovereignty سو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلامی concept of sovereignty ہے کہ اسلام میں ابتداریالہ کا تصور کیا ہے اور اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں ڈیفائن کروں گا کہ sovereignty ہوتی کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اسلامی concept of sovereignty جو ہے اس کو generally discuss کریں گے اور پھر اس کی جو main characteristics ہیں جو main اس کے features ہیں جن کی بنیاد پہ ہم identify کر سکیں گے کہ یہ جو sovereignty ہے یہ اسلامی sovereignty ہے اس کی ہم بات کریں گے the word sovereignty is derived from the latin word supremus یہ لاتینی زبان کی ایک لفظ supremus سے نکلا ہے یعنی جو sovereignty ہے that is derived from the latin word supremus یعنی یہ word جو لاتینی زبان کا لفظ ہے supremus اس سے یہ لفظ نکلا ہے sovereignty اور اس کا مطلب ہے supreme authority of the state یعنی supreme authority of the state یعنی اس کا مطلب جو sovereignty کا مطلب ہے یا اس کا supremus کا مطلب ہے وہ تو ہے supreme لیکن جب ہم sovereignty کی بات کریں گے اور اس concept کو بعد اس کو دیکھیں گے تو state کی وہ power ہے جو سب سے above ہے اور ساری power سارے institution سارے individual اس کے اس power کے مطلب ہوتے ہیں اس کے زیر اثر کام کرتے ہیں so sovereignty of state means the supreme power of the state یعنی جب ہم sovereignty of state کی بات کریں گے جیسے آپ جانتے ہیں کہ state جو ہے that is a composition of four elements number one is population number two is government number three is area and number four is sovereignty so sovereignty کے بغیر کوئی بھی state جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی بلکہ state بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ sovereign نہ ہو جب تک اس کے پاس اختیارعالہ اور اقتدارعالہ نہ ہو it denotes the original absolute and unlimited power of the state over individuals and over all the associations of the state یعنی یہ ایک absolute power ہے یہ original ہے ریاست کی اور یہ unlimited power ہے اس کو اس کی کوئی boundaries نہیں ہیں یہ limitless ہے اور state کے اندر موجود تمام individuals اور ان individuals کی تمام association جو within the parameter of state بنتی ہیں اور کام کرتی ہیں ان سب پہ یہ حاوی ہوتا ہے وہ سب اس کے مہتات ہوتی ہیں اس کے تابع کام کرتی ہیں sovereignty is the most important feature of the state کسی بھی state کا چاہے وہ Islamic state ہو یا چاہے وہ western concept of state ہو اس کے بغیر sovereignty کے بغیر جیسے میں نے پہلے بھی عز کیا کہ اس کے بغیر ریاست کی تکمیل ہی نہیں ہوتی ریاست بننی نہیں سکتی اس کے sovereignty کے دو aspects ہوتے ہیں ایک internal aspect ہے اور ایک external aspect ہے internal aspect کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ supremacy of the state over all the individuals and associations of individuals یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو internal sovereignty ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام individual اور ان کی associations within the state ان سب کے اوپر یہ اختیار اعلیٰ یہ جو ہے یہ power جو ہے یہ موجود ہوتی ہے اور جب ہم external aspect کی بات کریں گے تو it means the independence of the state from the control of the other states the external powers ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو external aspect ہے اس کا sovereignty کا یہ یقینی بناتا ہے sovereignty یہ aspect جو ہے ریاست کی آزادی کو یقینی بناتا ہے اور ریاست اس ریاست پر جس کی یہ sovereignty ہوتی ہے اس پر دوسری جو ریاستیں ہیں یا دوسری جو forces ہیں ان کو حملہ آور ہونے سے رکتا ہے ان کو stop کرتا ہے ان کو sovereignty کو اپنے اپنے point of view سے اس کو define کیا میں آپ کے سامنے دو تین philosophers کی بات کروں گا ان کی ان کے جو تصورات اور خیالات ہیں جس طرح انہوں نے define کیا sovereignty کو وہ میں آپ کے سامنے عز کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم Islamic concept of sovereignty کے طرف جائیں گے پہلا ہے جی جین بودن وہ کہتا ہے کہ it is supreme power over citizens and subjects understand by law یعنی یہ supreme power ہے ریاست کی جو ریاست کے شہریوں پر بھی اور جو اس کے دوسرے جو ریایہ ہے اس پر یہ جو اس کو کوئی لا جو ہے وہ بھی understand نہیں کر سکتا گویا یہ سب پہ حاوی ہے اس پہ لا چونکہ sovereignty جو ہوتی ہے اس پہ یہ above the law ہوتی ہے اور لا جو ہے وہ sovereign power جو ہے وہ لا maker ہوتی ہے وہ وہ لا کو frame کرتی ہے اور sovereign جو ہوتا ہے وہ within the law نہیں وہ اس کی jurisdiction جو ہے جو sovereign کی جو لا کی jurisdiction ہے وہ sovereign پہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی طرف سے جو بنا ہوا لا ہے وہ ریایہ پہ لوگوں پہ اور state کے اندر جو موجود institutions ہیں ان پہ وہ applicable ہوتا ہے جبکہ sovereign بزاتے خود جو ہے وہ اس پہ وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہوگو گروشیس کہتے ہیں the supreme political power vested in him whose acts are not subject to any other and whose will and whose will and whose will cannot be override یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ وہ supreme political power ہے یہ ریاست کی سب سے بڑی وہ سیاسی طاقت ہے جس کے پاس یہ ہوتی ہے وہ اس کے جو acts ہیں اس کے جو ماتات نہیں ہوتے whose acts are not subject to any other and whose will cannot be override اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی جو will ہے اس کی جو منشاہ ہے اس کی جو رضا ہے اس کو override نہیں کیا جا سکتا جان آسٹن کی جو definition ہے یہ سب سے زیادہ محتبر definition سمجھ جاتی ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک جامع definition ہے sovereignty جان آسٹن کہتا ہے کہ if a determined human superior is not in the habit of obedience to a like superior یعنی ایک جو مخصوص human superior ہے جو بڑا ایک جو دوسروں سے نمائیہ ہے شخص جو دوسروں سے طاقتور ہے اگر وہ اس کو یہ عادت نہیں ہے کہ اپنے جیسے کسی دوسرے human superior کا کی وہ اطاعت کرے receives habitual obedience from the bulk of a given society اور جس society میں رہتا ہے اس society کی ایک بہت بڑی اور واضح اکثریت لوگوں کی اس کی عادتاً اطاعت کرے فرما بداری کرے that sovereign that particular یا that determined person that determined superior is sovereign in the society اس شخص کو ہم ساورن کہیں گے اس مقصود شخص کو ہم ساورن کہیں گے جو اپنے جیسے کسی دوسرے ساورن کا مہتاعت نہیں ہے اس کی obedience نہیں کرتا اور عوام کی ایک بہت بڑی اقسی ہے bulk of the society جو ہے وہ عادتاً اس کی اطاعت کرتی ہے یہ جو یہ جو شخص ہے یہ جو determined human superior ہے اس کو ہم ساورن کہیں گے اور جس society یہ ہوگا and the society is political and independent and that particular society جس میں یہ ساورن موجود ہے وہ society political بھی ہوگی اور independent بھی ہوگی آزاد بھی ہوگی سو یہ ایک بڑی جامع definition ہے اس میں تمام جو aspects ہیں اس کے sovereignty کے اور اس کے تمام elements جو ہیں وہ اس میں بڑے واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں اب ہم اس کی coins کی طرف آتے ہیں یہ صرف چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب آگے ہم بڑھیں گے تو آپ کو یہ understanding ہو کہ sovereignty کیا ہوتی ہے اور اس کی کون کونسی types ہیں تاکہ آگے جب ہم islamic concept of sovereignty پہ بات کریں تو آپ کو کوئی الجھن نہ ہو there are many kinds of sovereignty we can classify it in number one is legal and political sovereignty number two casual and actual sovereignty number three de jore and de facto sovereignty یہ چھے types ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں legal and political sovereignty, titular and actual sovereignty, de jore and de facto sovereignty اس پہ جب ہم مزید آگے کبھی اگر اتفاق ہوا کہ صرف concept جو ہے sovereignty کا اس پہ بات کرنی ہوئی تو پھر میں ان کی تفصیل بیان کروں گا کہ یہ ان کا فرق کیا ہے legal and political sovereignty کیا ہوتی ہے اور یہ ان میں فرق کیا ہے titular اور actual sovereignty میں کیا فرق ہے اور de jore and de facto sovereignty میں کیا فرق ہے لیکن چونکہ اب موضوع آج کا ہمارا جو ہے وہ اسلامی concept of sovereignty ہے تو یہ understanding دینا آپ کو مقصود تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ sovereignty کیا ہوتی ہے اور اس کی مختلف types جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اب original ہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور that is the Islamic concept of sovereignty or Islamic sovereignty the Islamic sovereignty is clear realistic and comprehensive unlike the western concept of sovereignty جو western concept یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے types رکھی ہیں نا یہ جو legal اور political sovereignty یہ دو types ہیں اسی طرح titular and actual sovereignty ہے de jore and de facto sovereignty ہے یہ confuse کر دیتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو sovereign ہوتا ہے جو صحب اقتدار اقتدار احلہ کا جو مالک ہوتا ہے یہ جو sovereignty ہوتی ہے یہ completely ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہے ایک ریاست کے پاس موجود ہوتی ہے it can never be divided it can never be transferred from one person or one institution to the other institution یہ موجود تو ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر ریاست کی بقاہ ہی possible نہیں ہے ریاست سسٹین ہی نہیں کر سکتی ریاست بن ہی نہیں سکتی لیکن اس کی یہ جو مختلف شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سے confusion پیدا ہوتی ہے تو Islamic concept of sovereignty جو ہے وہ وہ کسی قسم کے confusion کو پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ absolutely comprehensive ہے realistic ہے اور absolute ہے اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ identify کر لیتے ہیں اور اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ define بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ambiguity نہیں ہے according to Islam sovereignty belongs to Allah Almighty alone اسلام یہ کہتا ہے کہ sovereignty یا اقتدار اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں وہی اس کا مالک ہے وہی تمام طاقتیں تمام قوتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں and Allah is absolute sovereign وہ متلک متلک الانان sovereign ہے he is a permanent and universal وہ مستقل ہے تبدیل نہیں ہوتا جیسے آہ جیسے western concept میں جو sovereign ہیں وہ change ہوتے رہتے ہیں تو ہما اسلام کا جو sovereign ہے جو اللہ Almighty ہے وہ کبھی change نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی خاص area کے بارے خاص area کا sovereign بھی نہیں ہے بلکہ he is universal sovereign پوری کائنات یا کائناتیں جتنا بھی نظام کائنات ہے یا جتنی بھی کائناتیں ان سب کا وہ اکیلا ہی مالک خالق اور رازق اور sovereign ہے اور اس ہی کے پاس سب کا اقتدار اعلہ ہے his authority is in alignable اس کی اختیار کو کہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا transfer نہیں کیا جا سکتا devisable اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا supreme and comprehensive سب سے بڑی اور جامع ہے اس کی اس کی اس کی جو رسائی ہے اس سے کوئی بھی بہر نہیں ہے اس سے کوئی بھی نہ ادارہ بہر ہے نہ کوئی شخص بہر ہے نہ کوئی territory بہر ہے کہنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی جو اختیار اعلہ ہے اس کے تابعے ہیں the authority of the Allah Almighty is original and personal and no one can share his sovereignty یہ جو اختیار ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے اس کا اس میں اس کا کوئی shareholder نہیں ہے کوئی شریکہ کار نہیں ہے یہ اس کی personal ہے کوئی اس کا شریکہ کار نہیں ہے سو یہ چونکہ western concept میں کہیں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو sovereignty ہے وہ divide ہو رہی ہے مختلف اداروں میں کہیں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جو ceremonial head of the state ہے اس کے پاس اصل میں اختیارات کا مالک تو وہ ہے لیکن actually اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں کسی اور کے پاس ہیں تو بڑی confusion ہے لیکن یہاں پہ چونکہ concentrate کرتی ہیں یہ ساری کی ساری powers اللہ رب العزت کی ذات میں تو یہاں پہ کوئی confusion کوئی بہام جو ہے وہ نہیں ہے ان اسلام sovereignty means the authority which is over and above all human beings. اسلام کے نزدیک یہ وہ اختیار ہے sovereignty کا مطلب وہ اختیار اعلی ہے وہ اختیار اعلی ہے جو تمام لوگوں پر اور تمام human beings جو ہیں ان کے ان سب سے معورا ہے ان سب سے اوپر ہے اور ساری کائنات اس کے تابع ہے. اللہ کا قرآن بمشمار موقعوں پر اس اللہ کی طاقت کا اللہ کی power کا وہ اظہار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں and say praise to be allah praise be to allah کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور کہہ دو کہ پیغمبر کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے who has not taken into himself a son جس نے جس کا کوئی son نہیں ہے جس کی کوئی جس کی کوئی اولاد نہیں ہے and who has the partner and who has no partner in his sovereignty اور اس کے اختیار اعلی میں اس کے اختیار اعلی میں بھی اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت بے شمار آیا تھا میں صرف چند دو آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے میں ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں say Allah is creator of all things and he is the one the almighty کہہ دو پیغمبر کہہ دو کہ اللہ is creator of all the things کہ تمام جو چیزیں ہیں چاہے وہ جمدات ہیں ہیوانات ہیں انسان ہیں جو بھی تخلیق ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ہے and he is the one the almighty اور وہی اکیل اکیلہ ہے جو بہت بڑا عظمت والا ہے اب یہ concept ہے اسلام کا جو western concept سے تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ مختلف ہے اب ہم وہ particular characteristics آپ کے سامنے بیان کریں گے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہوتی ہے sovereignty یہ ہوتے ہیں اس کے features جس سے ہم شناح کر سکتے ہیں کہ اسلامی sovereignty جو ہے وہ کیسی ہے number one is the unity of the sovereignty it means sovereignty belongs to allah who is all alone who is non comparable who is master of the entire and whole universe and no one is shareholder in his sovereignty یعنی unity کا مطلب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ اس کا ارتقاض ہیں یہ بٹی ہوئی نہیں ہے یہ transferable نہیں ہے یہ ادھر ادھر جانے والی نہیں ہے یہ ایک جگہ پہ ہی ایک ہی ایک ہی اللہ رب العزت کی ذات میں یہ مرتقیز ہے اور اسی کی ہے یعنی sovereignty belongs to allah almighty alone who is all alone جو صرف اکیلہ ہے who is non comparable جس کا کوئی جس کی کوئی جس کا کوئی comparison ہے ہی نہیں جس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں who is master of the whole universe اور جو تمام کہنات کا مالک ہے master ہے حکمران ہے and no one is shareholder in his sovereignty اور اس کے اختیارِ عالی میں اس کی sovereignty میں کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے the holy quran says the authority rest with none but allah کہ جو اختیار ہے وہ کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ کے he commands you not to surrender to anyone اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ کسی کے سامنے surrender نہ کرو کسی کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکاؤ save him سوائے اس کے یعنی اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو surrender مت کرو this is the right way اور یہی سیدھا رستہ ہے یہی true way ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں اشاعت فرماتے ہیں say all authority belongs to allah almighty کہہ پیغمبر کہہ دو کہ تمام powers تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے according to this concept sovereignty is belong to allah he is alone and he is he has all the powers کہ sovereignty صرف اور صرف اللہ کی ہے اور وہ اکیلا ہے اور تمام جو طاقتیں ہیں تمام جو powers ہیں وہ ساری کی ساری اسی ایک ذات میں متقض ہیں the second characteristics is absoluteness دوسری خصوصیت ہے متعلق الانانیت absoluteness اللہ's authority is limitless and boundaryless covering all earths and all heavens اللہ کی authority جو ہے اللہ کا جو اختیار ہے وہ comprehensive ہے وہ absolute ہے اس کی کوئی حد نہیں اس کی کوئی boundary نہیں اس کی کوئی limit نہیں ہے وہ تمام زمینوں اور تمام آسمانوں پر اس کی حکمرانی ہے he is master of all the earths and all the east and all the west وہ تمام مشارق اور مغارب کا خالق اور مالک ہے he can do everything in all words and heavens اور وہ تمام جو آسمان ہیں اور زمین ہیں ان سب میں وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے as quran says he knows that which is in the heavens that which is in the earth and allah is able to do all things وہ جانتا ہے he knows وہ جانتا ہے that which is in the heavens which is in the heavens کہ آسمانوں میں کیا ہے and which is in the earth اور زمین میں کیا ہے and allah is able to do all things اور allah is قابل ہے کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے next characteristic ہے جی اس کا feature ہے islamic sovereignty کا independence allah sovereignty is independent یعنی وہ خود مختار اور آزاد ہے اس پہ کوئی pressure نہیں ہے وہ وہ کسی کا کسی کے سامنے bound نہیں ہے اس کو کوئی اس کو کوئی draw نہیں سکتا وہ آزاد اور خود مختار ہے his he exercises his authority without asking anyone or without consulting anyone یعنی وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے اختیار کو کسی کو کہے بغیر اور کسی سے مشاورت اور مشورہ کیے بغیر اس کا استعمال کرتا ہے he is independent and no one can compel him وہ آزاد اور خود مختار ہے اس کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا اس fourth is permanence یہ permanent ہے یہ اس یہ یہ نہیں ہے کہ ایک عارضی طور پہ کسی particular وقت کے لیے ہے یہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہی رہے گی یہ عزل سے ہے عبد تک رہے گی sovereignty of allah is permanent and will exist for ever because allah almighty is also permanent کیونکہ اللہ بزاتے خود permanent ہے اس لیے اس کا اختیار اس کا اقتدار اس کا اختیار عالی وہ بھی لا زوال ہے وہ بھی permanent ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا however everything including heavens and earth are perishable while allah is imperishable and will continue forever یہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں جو چیز پیدا ہوتی اس نے فنا ہونہ ہوتا ہے جو چیز جس چیز کا آغاز ہے ابتدائے اس کا انجام بھی ہے لیکن اللہ رب العزت permanent ہے لہٰذا اس کا اختیارات بھی ہمیشہ کے لئے ہیں permanent ہیں جب تک یعنی عزل سے لے کے عبد تک وہ اختیارات ہمیں نہیں پتا کہ وہ limits بالکل limitless ہے وہ اس کو ہم define ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے اختیارات بھی permanent ہیں اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور کوئی اللہ نہیں ہے جو زندہ ہے اور جو ہمیشہ کے لئے ہے نہ ہی وہ اس کو نیند آتی ہے نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس پہ جو غلبہ پاتی ہے نیند جو ہے اس پہ غلبہ پاتی ہے یہ آیت الکرسی جو ہے اس کے اس کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے یہ اسی آیت مبارکہ جو ہے آیت الکرسی جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے یہ اس آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا پانچویں جو اہم خوبی ہے وہ ہے indivisable تقسیم کے قابل یہ تقسیم نہیں ہوتی the sovereignty of Allah cannot be divided اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا there can be no more sovereigns than Allah in any Islamic state اسلامی ریاست میں اللہ کے علاوہ کوئی اور اختیار اللہ کا مالک نہیں ہے کوئی اور sovereign نہیں یہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی دو چار sovereign ہو نہیں اللہ is the only sovereign in the Islamic state اور اگر کسی اسلامی state میں یہ concept نہیں ہے sovereignty کا concept اللہ کی sovereignty کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو it means کہ وہ state Islamic state نہیں ہے آپ دیکھیں پاکستان کا جو constitution ہے 1973 کے constitution اس میں آپ دیکھیں اس کے ابتدائیہ پڑھیں تو وہاں پہ واسے طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ sovereignty of the Pakistan is absolutely belong to Allah Almighty objective resolution کو دیکھیں objective resolution جو ہم نے 12 مارچ 1949 کو جو پہلی پاکستان پاکستان کی جو constitutional جو سفر ہے اس کا پہلا document اس کا پہلا bill جو پاس ہوا constitutional جو سٹرگل تھی اس کا اس کو objective resolution کہتے ہیں قرارداد مقاسد کہتے ہیں اس قرارداد مقاسد کو آپ پڑھیں اس میں بھی پاکستان میں پاکستان کی جو اختیار اعلیٰ ہے وہ اللہ رب العزت کا اختیار اعلیٰ مانا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی ریاست یہ claim ہی نہیں کر سکتی کہ وہ Islamic state ہے جب ہم نے یہ claim کرنا ہے کہ we are Islamic we are Islamic state we are the citizens of the Islamic state so then we have to decide the sovereignty of Allah Almighty ہمیں پھر یہ کہنا پڑے گا ہمیں یہ ماننا پڑے گا ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پھر ہماری ریاست جو ہے اس کی sovereignty اللہ رب العزت کے پاس ہے according to kalma-i-tayyaba there is only one Allah who is to be worshipped kalma-i-tayyaba جو اسلام کے داخل ہونے کا ذریعہ ہے جس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں تو یہ kalma-i-tayyaba جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے اس کا پہلا عیسیٰ there is only one Allah who is to be worshipped جس کی پودہ کی جانی چاہیے جس کے سامنے جھکنا چاہیے جس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے the holy quran says oh mankind remember اللہ's grace towards you اے بنی نوہ انسان اللہ کی جو رحمتیں ہیں آپ کی طرف ان رحمتوں کو دھیان میں رکھو یاد کرو is there any creator other than Allah کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے who provides food for you you from the sky and earth جو تمہیں خوراک مہیا کرتا ہے زمینوں سے اور آسمان آسمانوں سے زمین سے اور آسمان سے there is no god accept him اور یہاں پہ decision بھی اللہ تعالیٰ ساتھ بتا رہتا ہے کہ اس کے سوا اللہ کے سوا اور کوئی خدا اور کوئی god اور کوئی معبود نہیں ہے سو اللہ کی جو sovereignty ہے that is indivisable that can never be divided اور یہ concept ہم تسلیم کر ہی نہیں سکا اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کی جو اختیار عالی ہے اللہ کا جو اقتدار ہے that can be divided وہ کسی شخص کے پاس ہے کسی ادارے کے پاس ہے تو ہم نے تو اللہ کا اختیار جو ہے وہ کسی شخص کو اس کا شریککار ٹھہرا دیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا تو it is impossible کہ اللہ کا اقتدار جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے کسی دوسرے کو دے دیا جائے یہ اللہ کا ہی ہے permanent ہے absolute ہے limitless ہے boundaryless ہے اور اسی کی ذات میں ہی اس کا اقتقاض رہے گا آگے چلتے ہیں جی اللہ's power اللہ کا جو اختیار ہے اللہ کی یہ جو sovereignty ہے that is also in alignable جنہی یہ transfer نہیں ہو سکتی sovereignty آپ اللہ can not be transfer to anyone کسی بھی شخص کو کسی بھی ادارے کو یہ transfer نہیں ہو سکتی as اللہ himself is all powerful and supreme authority کیونکہ اللہ رب العزت بزارت خود ایک بہت بڑی طاقتور اور supreme طاقت authority ہے a part of Islamic state can be transfer but its sovereignty can not be transfer اسلامی ریاست کا ایک حصہ تو کہیں پہ transfer ہو سکتا ہے but اس کی sovereignty transfer نہیں ہو سکتی all the authority of اللہ is his personal and his personal authority can not be transfer to anyone کیونکہ یہ جو اختیار اعلیٰ ہے جو sovereignty یہ اللہ کی ذاتی ملکیت ہے یہ اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کا اختیار تو پھر کسی عورت کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اگر یہ ہم مان لیں کہ اللہ کا اختیار divide ہو گیا یا کسی اور کو transfer ہو گیا تو وہ پھر شرک ہو جائے گا اللہ کی تعریف کرو جو دنیاوں کا مالک ہے سی اے پیغمبر کہہ دو او اونر آف دا ساورینیٹی او اختیار اعلیٰ اقتدار اعلیٰ کے مالک اللہ کو اس مخاتب کرو او اختیار اعلیٰ کے مالک او طاقتور او عظمت والے او تمام طاقتوں کے تمام پاورز کے مالک سو اللہ کی جو طاقت ہے اس کو کسی اور کو transfer نہیں کیا جا سکتا نہیں کی جا سکتی اگلی اس کی اہم فیچر جو ہے وہ comprehensive کمپریہنسیونیس ہے جامعیت ہے اس ساورینیٹی اس کمپریہنسیو اور نوون اس اگزیمٹیڈ فرام دا جورسڈکشن آف ایز اتھارٹی اللہ کی جو اللہ کا جو اختیار ہے داریالہ ہے اس کی کوئی جورسڈکشن ہے ہی نہیں یہ لا محدود اور باؤنڈری لیس اور لیمنٹ لیس ہے اتنا اتنا اس کی اللہ رب العزت کی جو طاقت اور اس کی جو غصتیں ہیں وہ تمام کائنات جہاں تک ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا وہاں تک اللہ کے جہاں پر اللہ کے قدرت ہے جہاں تک یہ کائناتیں ہیں جہاں تک یہ نظام ہیں یہاں تک یہ سسٹمز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتے ان سب پر یہ اللہ کا اختیار چلتا ہے اور کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کی پاور کی جو جورسڈکشن ہے اس سے بہر کتائی نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کوئی یونیورس کا کوئی ایک ذرہ بھی اس اختیار سے بہر نہیں ہے وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ مشارق اور مغارب کا مالک ہے وہ ایک مشرق مغرب تو زمین اور آسمان کی ہے زمین کی ہے دنیا میں سولر اب جو یہ سسٹم ہے کائنات کا اس میں تو پتہ نہیں کتنی زمین کتنے سولر سسٹم ہیں لا محدود سولر سسٹم ہیں لا محدود زمینے ہیں لا محدود سیارے ہیں تو ان تمام سیاروں کائنات میں جتنے بھی سولر سسٹم ہیں جتنے بھی کائنات کے گلیکسیز ہیں ان سب تک اس پاور کا اس اختیار کا وہاں تک اس کی رسائی ہے کوئی بھی وہ سیارہ یا ستارہ اس کی جورسڈکشن سے بہر نہیں ہے قرآن کہ اللہ بلانگ جو جو ورمی 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 اللہ 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 قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ مشارق و مغرم میں ہے جہاں بھی تم جاتے ہو وہ موجود ہے اللہ موجود ہے اللہ رب عزت سب کچھ جانتا سارے کچھ اس کے علم میں اور سب کچھ اس کے دیرہ اس کی طاقت کے دیرہ کار میں اگلی جو اہم خصوصیت ہے جو فیچر ہے وہ ہے اللہ کا اختیار ہے یہ ہمیشہ سے ہے بغیر کسی وقفے کے ہمیشہ تک رہے گا اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے تھی اور رہے گی اس میں کوئی بھی گیپ نہیں ہے اللہ is controlling the whole universe continuously and effectively and no one can suspend it یعنی مسلسل اللہ رب اللہ اللہ رب رب رہا ہے اور اس کو regularize بھی کر رہا ہے اور اس میں کہیں پہ بھی اور بڑے موثر طریقے سے کر رہا ہے اس میں کہیں بھی کوئی discontinuity نہیں آتی تو قرآن اللہ says in the holy قرآن اللہ there is no god accept him اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور کوئی اللہ نہیں ہے وہی آیت القرصی کا جو مفہوم میں پہلے بھی آپ کے خدمت محض کیا اس continuity کو کیونکہ جب سلی پائے گی جب اونگ آئے گی تو زہری بات ہے پھر وہ continuity نہیں رہے گی تو اس لئے اللہ رب العزت اس آیات مبارکہ میں یہ declare کر رہے ہیں کہ وہ تو خالق مالک ہے اسے نہ نید آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے تو یہ آیات مبارکہ جو ہے یہ continuity of sovereignty جو ہے اس کا اختیار اعلیٰ کا جو تسلسل ہے اس کو شو کر رہی ہے جی نیچس ہے جی آیات نیچس آیات اسلامی concept of sovereignty is original and personal اللہ sovereignty is original and personal اللہ کا اختیار اعلیٰ یہ صرف اسی کا ہے اس میں کوئی اس کا شریک کار نہیں ہے اور اریجنل اس کا ہے اللہ نے یہ اختیار کسی اور کو ٹرانسفر نہیں کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے پاس تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے پاس رہے گا لیکن وہ اپنے اختیارات کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے نظام کائنات کو چلانے کے لیے سسٹم کو چلانے کے لیے دیکھیں ڈیلیگیشن آف پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاور ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے جو پاور جو شخص استعمال کرتا ہے وہ اس کی نہیں ہوتی وہ اس کی ہوتی ہے جس کی اصل میں ہوتی ہے مثال کے طور پر پاکستان کا سسٹم مختلف ادارے اس کو چلا رہے ہیں یہ اختیار ہی ان کا ہے نہیں یہ اختیار اللہ رب العزت کا ہے ان کو وہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس سسٹم کو رن کریں بٹ کیا وہ اپنی مرضی سے رن کریں وہ سسٹم کو چلائیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ اس نظام کو اس پاور کو ایسے استعمال کرو تو وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے ساورن تو ہوتا ہے جو 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 قانون بناتا ہے جو قانون کو implement کرتا ہے جو اپسولیوٹ ہوتا ہے جو اپنی ذات اس کی ذات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو کیا یہاں پہ جو حکم آنے ہیں وہ تو اکاؤنٹیبل ہیں کس کے سامنے لوگوں کے سامنے بھی اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی تو کون اکاؤنٹیبل نہیں ہے اللہ رب العزت سو اصل ساورن وہ ہے جو اللہ رب العزت ہے سو ٹرانسور آف پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اختیار جو ہے میرا کوئی اختیار ہے اور میں کسی کو دیتا ہوں تو اب وہ اللہ کی مرضی اس اختیار کو واپس لے سکتا ہے ٹرانسور پاور واپس نہیں لی جا سکتی ڈیلیگیٹڈ پاور جو ہے وہ ہوتی ہی آرزی ہے جب جس کی اصل میں طاقت ہوتی ہے وہ اس کو واپس لے سکتا ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اللہ اپنا اختیار زمین کا سسٹم چلانے کے لیے اپنا پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ نے اپنے ریپیزنٹیوز جن کو خلیفہ اللہ کہتے ہیں ان کو زمین پر یہ اب جب خلافت کا ہم کانسیپ پڑھیں گے تو اس میں بوی ڈیٹیل سے بات کروں گا تو وائی سکرینٹ اللہ رب اللہ اللہ اور چونکہ رسول کریم اس دنیا میں آخری پیغمبر ہیں اور آب کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو خلفاء آئے وہ خلیفت الرسول ہیں اس پہ اختلاف ہے کچھ مفکرین کا خیال یہ کہ ان کو بھی خلیفت اللہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ خود قرآن کریم انسان کو مخاطب کر کہتا کہ میں زمین پر اپنے نمائندہ اس کو بھیجنے والا ہوں تو وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سارے انسان اللہ کے ریپرزنٹیو لیکن ایک طبقہ فکر جو مفکرین کا یہ کہتا اللہ جن کو اپنا ریپرزنٹیو بنایا وہ انبیاء ہیں اور جو انہوں نے اللہ ربزنٹیو جو قانون اس دنیا کے لیے جو اس نے تخلیق کیا اس قانون کو لوگوں تک پہنچانا اپنی رضا اور اس قانون کو پھر امبلیمنٹ کرنا وہ ان لوگوں کا کام ہے اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ آخری پیغمبر ہیں کو ڈیلیگیٹ کیا گیا خلفہ کو اب دیکھیں خلیفہ جو ہے یا ایون انبیاء کرام اللہ صلی اللہ و تسلیم وہ بھی لامکر نہیں ہیں قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں دیا وئی کی صورت میں اور قرآن میں اسلامی سٹیٹ کے تمام لاز موجود ہیں مسلمانوں کو صرف وہاں پہ اجازت ہے جہاں پہ قرآن اور سننہ جو ہے رسول کریم کے زندگی اور قرآن کریم کی جو قرآن کریم ہے اس میں وہ واضح کوئی حل ویسے تو قرآن کریم اور سننہ میں ہر حل موجود ہے لیکن چونکہ ہمارا علم ناقص ہے چونکہ ہمارا علم محدود ہے تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم ہر حل جو ہے وہ قرآن کریم سے نکال سکے تو کہیں پہ اگر ہمیں لگتا ہے تو وہاں پہ جو مجتہدین ہیں وہ اجتہاد کر کے قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی حل اس مسئلے کا نکالتے ہیں لیکن وہ حل بھی قرآن اور سنت مطابق ہوتا ہے اسے کنٹرڈک نہیں کرتا سو آفٹر دی دی مائز آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم دی سوورینیٹی اس ڈیلیگیٹی ٹو دی ایلیکٹڈ وائس آف دی ہولی پروفیٹ ہو یہی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا یہ وہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پہلے میں نے آپ بتایا کہ سوورینیٹی کیا ہے اس کی ریفینیشن بتائیں اس کی ٹائپ بتائیں پھر اسلامی سوورینیٹی کا کونسیپ آپ کو دیا اور پھر اس کی مین فیچر جو وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کی تاکہ آپ انڈرسٹین کر سکیں کہ اسلامی سوورینیٹی جو ہے اس کو ہم کس طرح دیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں فرام دی ویسٹن کونسیپ آف سوورینیٹی سو انشاءاللہ نیکس جو ہے ٹاپک اس کے ساتھ آپ سے مقاطب ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور میرا خیال ہے خلافت کا ٹاپک ہی ہوگا تاکہ جو سوورینیٹی اللہ رب العزت کی خلافت کے ساتھ جوڑنے سے آپ چیزیں انڈرسٹین کرنے میں آسانی ہوگی آخر میں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصل افضائی اور اس کے ساتھ فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں کس حد تک آپ کو چیزیں سمجھانے میں کامیاب ہوتا ہوں اگر کوئی اچھی سجیشن ہوگی تو انشاءاللہ میں اس کو انکار پرویٹ بھی کروں گا اور ضرور اس کو لائک بھی کیجئے گا اور اس پر کمنٹ بھی کریں آپ فیڈ بیک دیں مجھے